میرے معزز مسلمان وزرگو عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کے مقندس ماء اور بہنوں اللہ کا نبی ہر دور میں سب سے زیادہ دور اندیش اقل مند علم کا سب سے بڑا حصہ ہر دنیا میں سب سے زیادہ روشن خیال اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے اب اللہ کا نبی دنیا میں ہوتے ہیں تو زمین پر سب سے بڑے علم والا سب سے زیادہ دانش والے سب سے زیادہ روشن خیال سب سے زیادہ دور اندیش اچھائی اور بریائی کی بیچان رکھنے والے صحیح اور غلط کی تحمیز رکھنے والے نقصان دے نفع بخش چیزوں کی خبر رکھنے والے اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی ہے اور وہ دعا اللہ کے کلام میں ہے دعا مانگتے ہیں کہ رب سجنو احبو علیہ اے میرے رب مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے اے میرے رب مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے ایک نبی دعا کر رہا ہے جیل کی کالکوٹری اور تنہائی اپنوں سے جدائی غیروں کے دبان پر تنس اور ملامت بدنامی کا ایک توفان وہاں کی تکلیف اور وہاں کی عزم عش سب نبی جانتے تھے لیکن کہا ہے رب سجنو احبو علیہ اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے کس چیز سے کس چیز سے زیادہ پسند ہے مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ اس گناہ سے اس گندگی سے اس بیہیائی سے اس فہاشی سے اس بدنامی سے اس ذلت سے اس بستی سے اس رسوائی سے اور اس حلاقت سے جس کے طرف یہ عورتیں مجھے بولا رہی ہیں جیل جا سکتا ہوں لیکن اپنی شرم و حیاء داغدار نہیں کر سکتا اپنی عزت آبرو پر دھبا لگانا برداش نہیں ہے گناہ کا سیاہ نکتہ اپنے دل میں یہ برداش نہیں ہے گناہ کی زلت یہ برداش نہیں ہو سکتی مولا کے سامنے رسوائی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا گناہ کی حلاقت اپنے سر پہ لے لوں اے اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اس سے اچھا ہے کہ میں جیل چلا جاؤں ربی سجنو احبو علیہ اللہ کا کلام ہے نا اور اللہ کے کلام میں اللہ کی نبی کے دعا ہے آنے والے انسانوں کے لئے ہدایت کا سامان ہے کہ نبی کیا مانگ رہا ہے اور اپنے دعا میں اللہ سے کیا فریاد کر رہا ہے جیل جانا پسند ہے میں آزادی کی ہر خواہش اور آزادی کا ہر نفع قربان کر سکتا ہوں لیکن گناہ کی زندگی مجھ سے برداش نہیں ہو سکتا میں آزادی کی ہر ہر خواہش اور زیادی کا ہر نفع اور زیادی کے ہر مزے اور آزادی کے لطف کی زندگی سب قربان کر سکتا ہوں جیل جا سکتا ہوں لیکن مجھے گناہ کی زندگی مجھ سے برداش نہیں ہے گناہ کی زلت مجھ سے برداش نہیں ایسی شناعت ایسی نفرت ایسی شناعت ایسی نفرت گناہ سے ایک واقعی روشن خیال اور روشن دل والا رکھنے والا نبی ہی ایسی گناہ سے نفرت کر سکتا ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے کتنا بڑا نفع قربان کرنے کے لیے تیار ہیں گناہ سے بچنے کے لیے کتنا بڑا نفع نفع نہیں آزادی کے سارے نفع آزادی کے سارے نفع قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس بنیاد پر کہ میں گناہ سے بچنے کتنا فرق ہے اللہ کے اس بندی کی زندگی میں اور آج نبیوں پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا فاصلہ بھی تھوڑا ہے جو آج نبی کی زندگی میں نظر آتا ہے اور اس کے پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے اتنا فاصلہ ہو گیا کہاں آزادی کی ہر نفع آزادی کا ہر نفع قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور اللہ سے کہاں اللہ سارے نفع آزادی کے قربان بس مجھے گناہ سے بچا لے جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے بما یدعوننی اس گناہ کی گندگی سے ایسی گناہ سے نفرت ایسی اس کی برائی اور اس کی پیچھے تباہی اور بربادی کا یقین اس گناہ کی پیچھے اللہ کا غضب اس گناہ کی پیچھے حلاکت اور بربادی کا یقین یہ روشن دل لکھنے والا ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے روشن ضمیر صاف دل اسی کی بصیرت گناہ کی یہ زلت دیکھ رہی ہے کہ گناہ کی پیچھے کیا زلت اور رسوائی ہے کہنا کہ رب سجنو احبو الیہ مما یدعوننی الیہ اے اللہ اس گناہ سے بچا لیں اگر اس کی خاطر مجھے جیل جانا جار پڑے تو مجھے یہ پسند ہے جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے تاری کوٹری اور یہ بھی کوئی نہیں پتا کب تک یہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی ہفتے دنوں کی بات ہوتی مہینوں کی بات ہوتی یہاں تو سالوں کی بات چل رہی ہے کہ گناہ کی زلت برداشت نہیں اس لیے کہ بساوقات میرے عزیزو کوئی ایک گناہ اس پہ شرمندگی نہ ہو بساوقات وہ اپنی انسان اپنی پوری آقوبت برباد کر دیتا کون سا گناہ کون سا گناہ موت کے وقت مصیبت بن کے آ جائے اور بغیر کلمے سے چلا جائے کون سا گناہ کس گناہ کی پیچھے کوئی ایسی مصیبت چھپیو کہ ساری زندگی کی نیکی آن سفر ہو جائیں کون سا گناہ موت کے وقت آڑ بن جائے زبان پہ کلمہ جاری نہ کرنے دیں زبان پر اس گناہ کا اثر ظاہر ہو جائے کون سا گناہ اس لحاظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہوں فرمائے کرتے تھے اللہ کی نافرمانی کی پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کی پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا ہوتا ہے ایسا شخص ہر وقت خطرے میں ہے کب اللہ کے غزب کے نشانہ بن جائے کب کس وقت اللہ کے غزب کا نشانہ بن جائے کہیں تماشا بن جائے دنیا کے لئے تماشا بن جائے وہوا تھی بڑی وہوا تھی دیر کہاں لگتی ہے تماشا بننے میں اوپر سے نیچے آنے میں اللہ کے لئے کوئی لمبے چھوڑے فوج کی طرح فوج کی ضرورت کوئی نہیں بس اس کا تو تیہ کرنا ہے تبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے نہ جانے کونسا غناہ اس کی پیچھے اللہ کا غزب چھپا ہوا ہو اور وہ اس کے لئے حلاقت کا باعث بن جائے اس لئے صحبِ ایمان جس کے پاس ایمان کی روشنی ہوتی ہے اگر کبھی اس سے گناہ ہو بھی جائے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعْلُو وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعْلُو فَاسْتَغْفَرُو فَاسْتَغْفَرُو وہ لمعے کا انتظار کیے بغیر اپنے اللہ کو منانے کی فکر میں لگ جاتا ہے کہیں احسنوں کہ اللہ کا غضب مصیبت بن کے آجائے اگر کہیں بھول چوک ہو بھی جائے کہیں بھول چوک ہو بھی جائے دیر نہیں کرتا یہ اس لئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایمان والے سے خطا ہو جائے یوں یوں خطرہ محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کی بلندی اس کے اوپر گرنے والی اور منافق ہے اس کے لئے گناہ ایسا ہلکا پھلکا وہ اس کا اتنا بھی اثر اور ڈر نہیں لیتا جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی بے خوف بے خوف اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہی رہتا ہے تو اللہ کا نبی اللہ سے دعا کر رہے رب سجن احب الی مما یدعون نی الی وَإِلَّا تَصْرِفَ أَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الجاہِلِ اللہ جال دیل جانا پسند ہے لیکن اس گناہ کی گندگی سے اپنا دامن داغدار نہیں کرنا چاہتا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا گناہ کی گندگی سے بچا لکھتا جیسے ایک ما پخانی کی گندگی سے بچتی ہے ایسی صحبی ایمان گناہوں کے گندگی سے اپنا دامن ہمیشہ بچاتا ہے لیکن پھر بھی دامن بساوقات ما کا گندگی سے الودہ ہوئی جاتا ہے لیکن فوراً صاف کر لیتی ہے ایسی صحبی ایمان اپنا دامن گناہوں سے بچانے کے پورا احتمام کرتا ہے پھر کبھی الودہ ہو جائے تو دیر نہیں ہونی دیتا فوراً صاف کر لیتا لیکن آج کے مسلمان کی ہمت اتنی پست ہے اور گناہ اس کی زندگی میں ایسے رچ بس گئے کہ اس کا خیال بھی اسے نہیں آتا کہ میں نے اپنے دامن کو گناہ کی ہر گندگی سے بچانا ہے یہ خیال ہی نہیں آتا ہے اس کو یہ یہ تیئی نہیں کرتا یہ عظم ہی نہیں کرتا کہ میں نے اپنے دامن کو ہر گناہ کی گندگی سے بچانا ہے اس نے تقسیم کر رکھے ہیں اپنی زندگی تقسیم کر رکھی ہے کچھ اللہ کے لئے کچھ شیطان کے لئے کچھ اللہ کے لئے کچھ دنیا واروں کے لئے کچھ مسجد کی زندگی کوئی سوسیٹی کی زندگی اس نے اپنی زندگی اپنے خیال سے تقسیم کر رکھی ہے اور اسی پر مطمئن ہے اسے یہ خیال ہی نہیں کہ چھتانی زندگی کبھی ایسی رسوائی دکھائے گی کہ ساری زندگی بے دینی کی ہو جائے گی سارے نتیجہ صفر ہو جائے اس لئے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہے تو ایک نبی سے بڑھ کر کور دورا دیش اور نبی سے پر گناہ کی گندگی اور اس کے برے نتائی سے کون باخبر ہو سکتا ایک نبی سے پر گناہ کی بیچے چھپی ہلاکت سے کون اگاہ ہو سکتا اگر ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور ایسی گناہ کی ظلمت نے مت ماری کہ ہم نے گناہ کی زندگی کو اپنی معیشت کا سہارا بنا لیا گناہ کی زندگی کو اپنی اسٹیٹس کا سہارا بنا لیا ہم نے گناہ کی زندگی کو اپنی ترقی کا سہارا بنا لیا ایسی گناہ کی ظلمت نے مت ماری جو بربادی کا سمان ہے آج ہم نے اسے اپنی فلاہ کا سمان بنا لیا جس میں حلاقت ہے اسی کو ہم نے اپنی نجات کا دریہ بنا دیا جس میں پستی اور زلط ہے اسی کو ہم نے اپنی کامیابی کے شہرہ سمجھ دیا ایسی گناہوں کی ظلمت نے مت ماری ہے وہاں نبی تو یہ بچا لے گناہ کی گندگی سے بچا لے اور پھر نبی اس انداز سے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے اپنی طرف سے گناہ سے بچنے کی پوری تدبیر بھی کر لی پھر اللہ کے سامنے فریاد بھی رکھی اللہ کے سامنے فریاد بھی رکھی سبق دیا قرآن نے کہ دعا وہی قبولیت کے لائق ہوتی ہے کہ جس کی پیچھے آدمی کی کچھ تدبیر اور محنت بھی ہوتی ہے کہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میں نے اپنی اختیار سے بچنے کی پوری تدبیر کر لی اب آگے تیری مدد کی ضرورت تو میرے عزیزو گناہ سے بچنا بہت آسان ہو گیا کہ آدمی تہہ کر لے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی سے اپنا دامن صاف رکھنا تہہ تو کر لے کوئی تہہ کر لے نا کہ میں نے آج کا دن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی آنکھ بچانی ہے زبان بچانی ہے کان بچانا ہے اپنا دامن بچانا ہے حرام نہیں آنی دینا اپنی آمدنی میں جھوٹ کی امیزش نہیں ہونے دینی خیانت نہیں آنی دینی تہہ تو کر لے یہ تہہ کر کے نکلے اور پھر اللہ سے کہ اے اللہ مجھ سے جو ہو سکتا وہ میں کروں گا آپ اپنا فضل بھی فرما دیجئے پھر دیکھیں اللہ کیسے آسان کرتا جس گندگی سے دودھ نکلتا ہے کیا ہمارے اردگرد کا محول اس سے بھی دا گندہ ہے خون بھی موجود ہے پخانہ بھی موجود ہے پیشاب بھی موجود ہے لیکن اللہ صاف دودھ وہاں سے نکال دیتا ہے خون بھی ہے گوبر بھی ہے اس کے درمیان سے تمہیں صاف دودھ ملتا ہے نا تھنوں سے نکل کے آرہ ہوتا ہے ایسے محول سے اللہ اپنی قدرت دکھا رہا نا تمہارے اردگرد کی فضاء کتنی ہی خراب کیوں نہ صحیح اگر تم نے اپنے اللہ سے سچی فریاد کی اور اس سے مدد مانگی اللہ تمہیں خالص دودھ کتنا اس گندگی سے نکال دے گا پہ تو کرے آدمی دل سے مانگے تو صحیح دل سے مانگے مجھ سے گناہوں کی آگ برداش نہیں اس نے تو زندگی میں آگ لگا رکھی ہے اس گناہوں نے تو زندگی میں آگ لگا کسی کروٹ سکون نہیں کسی کروٹ چین نہیں کئی محبت نہیں کئی پیار نہیں کئی راحت نہیں کوئی زندگی کا لطف نہیں ایک گناہوں کی آگ نے زندگی میں تپش مچا رکھی ہے کب تک اس گناہوں کی آگ میں جلتا رہوں گا اللہ بچا لے کہیں بھی تو تھندک محسوس نہیں ہو رہی نہ رشتوں میں نہ اولاد میں نہ بھی بھی کے تعلق میں نہ گھر کی دہلیز میں نہ باہر نہ اندر ہر طرف بھی آگ کی تبش ہے اللہ میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں تو عظم کرے کہ اللہ گناہوں کی گندگی سے میں بچنا ہے آپ میری مدد فرمائی تو کتنا ہی برا ماحول کیوں نہ ہو اللہ صاف سترہ کر کے نکال تو قرآن کی یہ دعا سبق دے رہی ہے رب سجن احب اللہ مدد فرما دیجئے نہیں تو میں جیل چلا جاؤں گا گناہ سے بچا جئے اگر آپ نے مجھے ان کے مکرو فریب سے نہ بچا یا تو میری تو طاقت کوئی نہیں میں اس مصیبت میں پڑ جاؤں گا اگلی بات فرمائی وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا کیا بدنصیبی ہے جہالت کی نگریوں کو دنیا آج تعلیم اور دانش کی درستگائیں کہنے لگ گئی جو جہالت کی نگریہ ہیں جہاں گناہوں کو فروغ مل رہا ہے جہاں گناہوں کو رواج مل رہا ہے جہاں گناہوں کی کانٹے اگر رہے ہیں آج دنیا انہی کو درستگائیں کہہ رہی ہے سمجھ موچ کی درستگائیں کہہ رہی ہے جہاں اللہ کی نافرمانی کو فروغ ملے گا جہاں زندگیوں میں گناہوں کو رواج دیا جائے گا وہ علم کی درستگائیں مرکز ہیں جہاں علم کا نور آئے گا وہ گناہوں کی گنجگیاں چھٹ جائیں گی جہاں علم کی روشنی آئے گی اس کا تعلق جہالت کی نگریوں سے کوئی نہیں اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے ورنہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں زمانہ جاہلیت جب اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لائے شراب نوشی تھی سود خوری تھی شراب نوشی تھی سود خوری تھی کتوں سے محبت تھی تصویر کشی تھی کمزوہ پر ظلم تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا میرے عزیز اگر یہی گندگیاں جدید زمانی کی جہلیت میں آئیں گی تو وہ پڑا لکھا دور نہیں کلائے گا وہی جہلیت کا زمانہ کلائے گا اگر یہی گندگیاں وہ زمانے جہلیت میں آج آگئیں تو جہلیت کا دور ہے علم کی روشنی کے ساتھ گناہوں کی زندگی سے کیا تعلق ہے اس لئے اس دعا میں کیا کہہ رہے اللہ کا یہ نیک بند اگر میں یہ گناہ میں پڑ گیا یہ تو گناہوں کی زندگی تو جہالت کی زندگی ہے گناہوں کی زندگی تو جہالت کی زندگی ہے اس لئے اللہ نے کہا ہے جو علم والے ہوتے وہ تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں وہ تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں جاہلیت کا تعلق ہے گناہوں سے گناہوں کا تعلق جاہلیت سے نیکی کا تعلق علم سے علم کا تعلق ہے نیکی سے روشنی روشنی سے پھیلتی ہے ظلمت ظلمت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے تو اللہ کا یہ پیارے کیا دعا کر رہے اے اللہ مجھے اس گندگی سے بچا لے اور اگر میں اس گندگی بھی مبتلا ہو گیا تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا تو میرے عزیزو یہ گناہوں کی شناعت آ جائے اللہ کی نافرمانی بہت بڑی احسان فراموشی ہے بہت عدد ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علیہ ایک موجوان آیا کہنا کہ ابراہیم اللہ کا ڈر بھی ہے لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتے یہ اللہ کی نیک بندے گناہوں سے نفرت ضرور کرتے گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتے بیماری سے اپنا دامن ضرور بچاتے ہیں لیکن بیمار پر تو اور زیادہ شکت کھاتے بیماری سے اپنا دامن ضرور بچاتے ہیں لیکن بیمار پر تو اور شفقت کھاتے ہیں اور وہ بھی وہ جو طلب لے کے آیا ہو دامن بچانا چاہتا ہو کہیں لگا گناہوں سے بچنا بھی اللہ کا ڈر بھی لگتا ہے لیکن گناہ سے بھی نہیں بچ سکتا تو ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ نے کندے پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹے چند تجاویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمل کر لو گناہ بھی کرتے رہنا اللہ کی پکڑ سے بھی بج ہوگی خوش ہوا بڑا آسان سا نسرہ ہے کہ بیٹے ایسا کر اللہ کا کھانا پینہ چھوڑ دے نہ نہ تو اس کی کھائے گا نہ اس محسن کے تجھ پہ کوئی احسان ہوں گے نہ اس کی ماننی پڑے گی کھانا پینہ ہی اس کو چھوڑ دے یہ تو نہیں ہو سکتا بونو دے تو کون کھلا سکتا کہ بیٹے اچھا پھر ایسا کر تو اس کی سلطنت سی سے نکل جا نہ اس کی سلطنت میں رہے گا نہ اس کا حکم ماننا ضروری کہ لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا لہو مقالی دست مابات ویلرد ہر طرف اس کی کناتوں نے گھیرا ہوا ہے کہاں سے نکلوں گا کہ اچھا بیٹے پھر ایسا کر جب مرنے لگے نا تو فرشتوں سے محلت لے لینا کچھ محلت مل جائے توبہ کر لوں پکڑ سے بچ جاؤ گئے کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا ایک لمحی کی محلت بھی نہیں ملتی آج کل تو جوان بچے اور بچی بھی ایسی عبرتناک انداز میں جا رہی ہیں کہ حیرت ہوتی کچھ بھی نہیں دفتر گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا تفریح پہ گیا تو جان رخصت ہو گئی باہر نکلا تو ایکسی جن ہو گیا بیٹھے بیٹھے برین ہیمریج ہو گیا پتہ نہیں کیا دل پہ ہوا رگی بن ایسا دل پر غفلت کے پردے کہہ رہے ہیں تیرے ساتھ ایسا نہیں ہو نا یہ اس کے ساتھ ہوا ہے اور جب اس کے ساتھ ہوگا پھر اسے ہوش آئے اب تو اور آ جائے اور مل جائے اسی کی حرص نے اسے ایسا غفل غافل کر رکھا ہے ہوش تب آئے جب قبر میں پہنچے گا اب علیہ السلام فرما کرتے تھے کہ یہ ایسا حریص ہے اسے ایک وادی سونے کی مل جائے بس کوئی نہیں دوسری مل جائے پھر بھی اس کی حرص کوئی نہیں ختم ہو نہیں فرما پھر اس کی حرص حوص تو قبر کی مٹی ہی اس سے پیٹ بھرے گا پھر حوص کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی کہنے لگے حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا جب وہ گھڑی آتی تو دیر کون سے لگتی اللہ بھائی ہمیں ہم سب کو یہ اس گھڑی کا یقین نصیب فرما دے اور ہر لمحے یوں رہیں کہ اللہ ابھی بھولا لے ابھی جانے کے لئے تیار ہو جائے قسم خدا کی زندگی بڑی ہلکی پھلکی ہو جائے گی یہ آج کے انسان کی زندگی بوجل اس لئے ہے کہ مرنے کو بھول گیا آج کے انسان کی فکریں اس لئے ہیں کہ یہ جانے کو بھول گیا ہے جسے ہر لمحے جانے کا یقین ہو جائے زندگی بڑی ہلکی بھلکی ہوگی ایک صحابی اپنے گھر کو گھر کی دیوار کو مٹی لاپ رہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ سے گزرے کہ رسول اللہ کہیں گر نہ جائے فرما ہو سکتا معاملہ اس سے بھی جلدی ہو جائے یعنی تیری دیوار تو پتنی گرے یا نہ گرے تو ہی گر جائے تیرا جانا ہی ہو جائے منہ تو نہیں کیا کہ ایسا نہ کر لیکن اگاہ کر دیا متوجہ کر اور اب تو بچارے بناتے 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 ہی مر جاتے رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا اور ایسا بناتے ہیں جیسے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے بناتی بھی ایسا ہیں جیسے یہ رہنا ہیں ہمیشہ ہی پہن نا ہے ہمیشہ ہی ادھر ہی رہنا ہے اس کے لباس دیکھی ہے اس کی پشاک دیکھی ہے اس کی زندہ کا سٹیٹس دیکھی ہے رہن گین کے نقشے دیکھی ہے جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے اللہ کے نبی سے پڑھ کر اس دنیا کی حقیقت سے کون اگاہ ہو سکتا ہے یوں رہ میاں جیسے کوئی اجنبی ہوتا مسافر سفر میں جاتا ہے تو منزل پہ نہیں گم ہوتا مقصد کا کام کر کے آگے نکلتا ہے دنیا میں تو جس مقصد کے لئے آئے ہیں اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھو الدنیا مزرعت آخرہ یہ آخرت کی کھیتی ہے چتنا کما سکتے ہو آخرت کے کماؤ یہ نہیں کہ اپنی صلاحیتیں اپنی دولت اپنی میند اپنی زندگی یہی برباد کر دو آخرت کی زندگی تھی اس کے لئے آئے تھے یہ مقصد تھا لیکن جانے کو ایسے بھولے ہیں ایسے بھولے ہیں کہ بس اوقات خیالی نہیں آتا کہ میں بھی کسی وقت جا سکتا صبح یا شام تو نجوان کہیں لگے جب وہ گھڑی آتی ہے تو دیر کوئی نہیں ہوتی کہ بیٹے اچھا پھر ایسا کر جب قبر میں جائے تو کہہ دے کوئی سوال جواب کیلئے نہ آئے کہ کون رو سکتا ہے کہ تیرے خلاف جہنم کا فیصلہ ہو تو انکار کر دینا ندامت سے سر جھکا لیا تو دیکھا نا اب دل کی دنیا اس قابل ہو گئی کہ بیج ڈالا جا سکتا ہے دل کی زمین سازگار ہو گئی تو کہا بیٹے جس اللہ کے اتنے محتاج ہیں اور محسن کے اتنے احسانات ہیں پھر اس کی نافرمانی کرتی ہوئے حیاء نہیں آتی اتنے بھی کوئی احسان فراموشی ہوتی ہے اتنے بھی کوئی احسان فراموشی ہوتی ہے حد ہو گئی کوئی ایک دن کوئی ایک ہفتہ کوئی ایک مئنہ کوئی ایک سال زندگی کے ماہ وہ سال صبح سوئی تو نہ فرمانی شام سوئی تو نہ فرمانی دن ہے تو اللہ کو نراز کرنا رات ہے تو اللہ کی نراز کی لینا خوشی ہے تو اللہ کو نراز کرنا غمی ہے تو اللہ سے دور ہو نا کوئی زندگی کا کوئی دن ہو کوئی اتنے بھی سانفہ ہموشی ہوتی ہے پھون و جوان اس کے آنکھوں سے جھلک ہوں گئے آنسوں جھلک گئے کہ ابراہیم ابن ابدہم میں آپ کو گواہ بنا کے اللہ سے توبہ کرتا اللہ سے توبہ کرتا اللہ کہنے بھائی ہم بھی سچی توبہ کرنے وارے بن جائیں کب تک گناہوں کی آگ میں جلتے رہیں گے میرے عزیزو اس آگ کی تفش اس دنیا میں کم ہے قسم خدا کی موت کی کڑواہ اس تفش سے بھی گناہ گار کے لئے زیادہ ہے اور قبر کی بربادی اس سے زیادہ ہے اور کل کی آگ نار اللہ المقدر اللہ تطیع لال افیدہ وہ اللہ کی آگ ہے وہ صرف جسموں تک بس نہیں ہوگی وہ دلوں تک بھی چھو جائے گی دلوں تک بھی وہ آگ پہنچ جائے گی دنیا کے آگیں مٹی ڈالنے سے پانی ڈالنے سے بجا کرتی ہے وہ اللہ کی سلگائی آگ ہے وہ نہیں بجے گی دنیا کی آگ بھی گناہوں کے شکل میں آدمی اس میں آب آری صلی وآل فرما کرتے تھے اللہ کے مجرم کی سانس جس انداز سے نکلتی ہے زمانہ دنیا والے دیکھ لیں اسے یوں بھی یار مددگار چھوڑ کے بھاگ جائے لیکن اللہ نے پردے میں رکھا ہے اسے پتہ ہے جو اس سے بیٹ رہا ہے جو اس سے گزر رہا ہے پھر مثال دی فرما باریک سا کپڑا دوبتہ اگر جھاڑیوں میں الگ جائے اور پھر اسے کھینچ کر نکالا جائے جیسے وہ دوبتہ تار تار ہو جاتا ہے ایسی جب اس کی روح نکلتی تو جسم اس کے ٹکڑے ٹکڑے تار تار ہو جاتا اللہ حفاظت فرمائے اللہ محفوظ فرمائے جب زندگی میں گناہوں کی آگ میں جلتا ہے تو موت کی تلخی اس تپش سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ تو میرے عزیزو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا فیصلہ ہو اس سے فیصلہ ہو اور اللہ سے مدد مانگی جائے بہت بڑی احسان فرموشی ہے یہ تو اللہ کا حلم ہے موقع دے دیتا ہے موقع دے دیتا ہے ورنہ آپ کا ملازم چند دن آپ کی نمانے تو کتنا ہے آپ کا وسیع و ظرف کتنا آپ وسیع و ظرف ہیں کتنا حلم اور برداش ہے کان پکڑ کے نکال دیتے چند دن نہ کام کرے یہ اللہ کا حلم ہے شاید یہ میرا بندہ کسی وقت تو توبہ کر لے شاید یہ لوٹ آئے شاید یہ لوٹ آئے تو میرے چیزوں زندگی کی فرصت بہت تھوڑی سی ہے بہت تھوڑی سی ہے اس تھوڑی سی فرصت میں اپنا دامن گناہوں سے صاف کر کے چلیں صاف کر کے چلیں گناہوں کا داغ اپنے دامن پہ نہ رہنے دیں اس کی بڑی گندگی اس کی بڑی نہوست ہے اہل ایرم نے لکھا ہے گناہوں کی نہوست کا اثر اقل پہ پڑھتا ہے اس کے اقل غلط کو صحیح سمجھنے لگتا ہے اپنے خیرخاؤں کو بدخوا سمجھنے لگتا ہے محسنوں کو فراموش کر دیتا ہے غلط فیصلے کرتا ہے غلط تدبیریں کرتا ہے گناہوں کی نہوست اقل و دانش سے محروم کر دیتا روشنی ختم ہو جاتا دیکھتی نہیں گناہوں کی آگ میں جل بھی رہے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرنے کے لئے تیار تو یہ تو اقل و دانش پر مات وں ہیں گناہوں کی آگ میں جل بھی رہے ہیں آج معاشرہ گناہوں کی آگ میں جلتا ہے کسی کروڑ سکون نہیں کہیں برکت نہیں رہی کہیں محبت نہیں رہی کہیں خلوس تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے میرے عزیزو زندہ کی تھوڑی سی فرصت ہے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اللہ آسان فرما دے اور میرے عزیزو ہم کوشش کریں اللہ آسان فرما دے پھر بچنا کیوں مشکل ہوگا پھر کیوں مشکل لیکن اندر سے تیہ تو کرے نا آج کے مسلمان گناہوں کی عادت میں ایسا مبترہ ہے کہ ایسی مزاج بدلہ فطرت ایسی بدلی کہ گناہوں میں اسے مزہ آنے لگا اس لئے خوف کرتا ہے کہ اگر گناہوں سے بچ گیا ہر ایک سے بچ گیا تو زندگی کا مزہ کیسے رہے گا یہ زندگی فطرت میں ایسا بگاڑ آیا کہ کروی چیز میٹھے لگنے لگ گئی جیسے ایک شخص کو سام دس لے اور اس کا زہر پورے جسم میں چڑ جائے تو وہ جب نیم کے پتے کھاتا ہے تو اسے میٹھے لگ دیں اب پتوں کی کروہات نہیں بدلی اسے میٹھے اس لئے لگ رہے کہ زہر چڑھا ہوا ہے یہ علامت ہے کہ سام کا اثر زبان تک ہے اور جیسی وہ زہر اترنے لگ جائے تو پتوں کی کروہات محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب پورے طور پر محسوس ہوتی ہے تو علامت ہوتی ہے کہ کروہات سام کا زہر ختم ہو گیا تو جب گناہوں کا زہر چڑھا ہوا ہوتا ہے تو گناہوں کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے اس کی کروہات محسوس نہیں ہوتی یہ نہیں کہ گناہوں میں کروہات نہیں کروہات ہے بدبو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلام فرما کرتے تھے جب یہ گناہ کرتا ہے تو رحمت کا فرشتہ ملو آمین اس سے دور ہو جاتا ہے اس کی بدبو سے گناہوں کی بدبو ہے کروہات ہے لیکن اسے محسوس نہیں ہو رہی اس لئے کہ گناہوں کا زہر چڑھا ہوا اور اگر تریات استعمال کرے معافی کیا اللہ کے سامنے ندامت کا تریات استعمال کرے اور وہ گناہوں کا زہر اتر جائے تو پھر اسے گناہوں کی کروہات محسوس ہونے لگی جسے انہوں کروہات ہے اللہ رب العزت اچھا محول نصیب فرما دے اچھی زندگی کچھ نصیب فرما دے اب جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی آنکھیں غیر کو دیکھی تو طبیعت میں الجن ہوتی ندامت ہوتی تکلیف سے ہوتی اور آہستہ آہستہ تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بات ہی نہیں ان آنکھوں کی جائے تو یہ پلکیں خود بخود جھک جاتی کوئی اور تکلیف دے چیز آگے کی جائے تو پلکیں خود بخود نیچے ہو جاتی اللہ نے ان پلکوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ نقصان دے چیزوں کے موقع پہ یہ نیچے ہو جاتی ہے جب مسلمان کا ایمان ترو تازہ ہوتا ہے تو یہ حرام سے خود پلکیں نیچے ہو جاتی ہے لیکن حرام دیکھ دیکھ کے ہم نے یہ پلکیں خراب کر دی ہے حرام دیکھ دیکھ کے یہ پلکیں خراب کر دی ہے اب تو یہ جھکتی نہیں ہے پہلے تکلیف ہوتی تھی اگر پڑ بھی جائے اب مزہ لیتا ہے اتنا مزاج بگڑا اتنی فطرت خراب ہوئی جیسے آنکھوں میں سرما ان آنکھوں کی مناسبت کی چیز ہے اگر ڈالے تو مزہ آتا ہے لیکن اگر کوئی تنکہ چلا جائے تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ایسی مسلمانوں کو نیکیوں سے مناسبت تھی راحت ملتی تھی گناہ ہو جاتا تکلیف شروع ہو جاتی تھی بچین ہو جاتا تھا لیکن مزاج اکنا بڑھ رہا ہے نیکیوں کے لیے بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا گناہوں میں گھنٹے لگتے ہیں تو یہ گناہوں کے زہر کا اثر ہے میرے عزیزوں اس میں جل بھی رہا ہے اس آگ میں جل بھی رہا ہے احساس بھی کوئی نہیں تو اللہ کا پیارہ اللہ سے فریاد کر رہے کہ اللہ گناہوں کی گندگی سے بچنا ہے اگر اس کے لیے مجھے جیل جانا جپڑے تو مجھے یہ پسند ہے اور آپ ہماری مدد فرما دیجئے اس لیے گناہوں کی زندگی جہالت کی زندگی ہے میں اس سے بچنا چاہتا ہوں گناہوں کی زندگی جہالت کی زندگی ہے میں اس سے بچنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی زندگی گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما دے وا رب العالمین ہے اللہ جو خوش کہا سنا عمل کی تو نسیب فرما امان والی سقون والی چین و راحت بری زندگی نصیب فرما اے اللہ اپنے فضل سے کنہوں سے باگ زندگی نصیب فرما بری زندگی سے بری موت سے محفوظ فرما کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرما اے اللہ دنیا بھی اچھی فرما موت بھی اچھی فرما کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما مولاک کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کے تمام جاہد حاجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما پرشانیوں کو ختم فرما بری صحبت سے بری محول سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ لکمہ حلال نصیب فرما برکت والی زندگی برکت والی روزی نصیب فرما ہماری اولاد کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا اولادوں کی فتنوں سے ازمیشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک سالے رشتوں کا انتظام فرما جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما انہیں ٹوٹ پوٹ کو انتشار سے محفوظ فرما حاسدوں سے شریروں سے ظالموں سے حفاظت فرما زمینی آسمانی آفاظ سے محفوظ فرما اے اللہ بری زندگی سے موزی امراض سے ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما اے اللہ جو نمتے دے رکھی ہیں ان سے محرومی سے محفوظ فرما آفیت کے بعد ازمیشوں سے محفوظ فرما اے اللہ صحت کے بعد موزی امراض سے محفوظ فرما ایمان اور ایمان والے محول کے بعد اے اللہ اس سے محرومی سے محفوظ فرما مولا کریم اپنے فضل سے ساری امتِ مسلمہ کے حال پر اہم فرما اسلامی دنیا کو امن اور سلامتے کا گہوارہ بنا اہلِ اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما مولا دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص تھے کر رہے جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان کی عظمت محبت قدر نصیب فرما مساجد کی مدارس کی مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اپنی دین کی حفاظت اشاعت کے لئے قبول فرما مولا کریم ہمارے ملک پر اہم فرما اے اللہ ہمارے شہر پر اہم فرما ہم سب کے حال پر اہم فرما اے اللہ ہم سب کے حال پر اہم فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابه اجمعین مرحمدکا